اسی طرح جنتی بھی وہی ہے جس کو قرآن و سنت نے کہہ دیا اس کے علاوہ ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے امید کریں گے انشاءاللہ رہیں گے لیکن دعویٰ نہیں کر سکتے ہے دونوں فرق ہے کیونکہ ہم اپس تو دعویٰ کرتے ہیں لوگ جماعت کے امیر صاحب کا انتخال ہو گیا ان کے لئے جنت کی دعائچ مت کرو جنتی تو حیچ ان کو جنت میں عالی مخام کی دعا کرو کیسے پتا چلا آپ کو جنتی ہے ملیک الموت آتے وقت لیٹر دیکھ کر گئے کہ ہم لے جارے ہیں ان کو امیر صاحب کو اور انہوں جنت میں جانے والے ہیں اب عالی مخام کی دعا کرو جنت کی دعا زورتی نہیں ہے ہم جانتے حدیث کے اندر کیا الفاظ ہے صحابہ نے جس کو جنتی سمجھا وہ جہنمی نکلا صحابہ بھی اس معاملے میں اندازے میں غلط نکلے ہیں آپ کو معلوم ہے حدیث کے الفاظ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ترس لوگ آیا کہ اللہ کے رسول ایک شخص ہم میں لڑنے آیا تھا جو جہاد کے لئے کل آیا تھا کیا لڑ رہا ہے جنگ میں کیا مار رہا ہے دشمن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جہنمی ہیں صحابہ نے کہا جہاد میں آیا جنگ میں آیا جنگ لڑ رہا ہے اپنی جان دوپے لگا رہا ہے ہم اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں دشمنوں کو جہنم رسید کر رہا ہے ان کو خطل کر رہا ہے جہنمی ہے اب نبی کے الفاظ نکل گئے تو پھر کیا ہے صحابہ نے تو ایمان لالیا اب ایک صحابی پیچھے پیچھے لگ گئے اس کی پورے جنگ میں کیا کر رہا کہاں جا رہا کہاں اور دوسرے دن اس نے جنگ لڑی کہیں دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور شام سے پہلے اس نے اپنی تلوار کو زمین میں گاڑا نوک اوپر اور اس کا ہاتھ نیچے اور کھڑے رہ کر اپنے سینے کو اس پر گرا دیا تلوار اس کے دل سے نکل کے پیٹ سے دہائے نکل کیا کیا اس نے خود کو شیک کرنی تو منافق تھا پہلے تو مارا اس نے بہت لوگوں کو شام میں تاب نہیں لاسکا اور خود کوشی کر لیا یا فیشت کافر تھا تاب نہیں لاسکا اور خود کوشی کر لیا سمجھ رہے آپ کسی کو ہم جنتی اور جہنم نہیں کہہ سکتے بہر ریال اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعی ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حقدار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے بھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزاک اللہ